اسلام علیکم دوستو آپ کا اپنا دوست انجینئر دشان آپ کی خطوت میں حضر ہے اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا چینل یوٹیوپر ہاؤس کسٹرکشن ان پاکستان آج میں آپ کو بتاؤں گا کہ گھر کس طرح سٹارٹ کرتے ہیں اور گھر بنانے کے اندر کون کون سی مشکلات ہوتی ہیں اور گھر کو کن مشکلات کی پیش نظر آپ سیوینگ کر سکتے ہیں بیفگلی گھر جب بناتے ہیں تو اس میں سب سے پہلا قویسٹن ہوتا ہے کہ آپ اپنے گھر کی کانسٹ کو کس طرح کنٹرول کر سکتے ہیں تو بہت سے حضرات جو اپنے گھر کو فانڈیشن میں ہی اپنا جو بیفگ انفرمیشن ہوتی ہے اس کو سی طرح یوز نہیں کر سکتے جس کی وجہ سے وہ اپنا نقشان کر بیٹھتے ہیں فانڈیشن میں آپ کی سب سے بہتر جو آپ کی اپورچنیٹی ہے کہ آپ کی زمین سوائل کے لوز ہے یا سخت ہے اگر وہ کچھ حضرات ہوتے ہیں کہ نرم سوائل کے اوپر ہی جو نرم مٹی ہوتی ہے کمزور مٹی ہوتی ہے اس کے اوپر ہی چھینچی یا نو انچی وہ ڈگنگ کر کے اس کے اوپر ہی اس کے پاؤنڈ رکھ دیتے ہیں جس کی وجہ سے گھر کے اندر کریک آنا شروع ہو جاتے ہیں یہ بہت ہی غلط ٹپس ہوتے ہیں اٹھے کے داروں کو پتہ نہیں ہوتا کہ گھر کو کس طرح مضبوط کیا جاتا ہے تو آپ جیسا ہے کہ فانڈیشن ویڈیو کے اندر دیکھ رہے ہیں فانڈیشن کو کم سے کم آپ نے دو سے ڈائی فٹ تک لے کے جانا ہے اگر سخت سوائل اگر آپ کی کمزور سوائل ہے تو آپ نے کم سے کم تین سے ساڑھے تین فٹ تک آپ نے خدای لازمی کرنی ہے جتنی آپ فانڈیشن کی بنیادوں کو مضبوط کریں گے اتنا آپ کا سٹرکچر مضبوط رہے گا کریک نہیں آئیں گے اور آپ کی بجت ہوگی تو جیسا جیسا کہ آپ کی فانڈیشن کی ایکسکویشن ہو جانی ہے تو آپ نے لینڈ جو آپ کا اس کے اندر بجت ڈالتے ہیں یا روڑی ڈالتے ہیں چھینچی یا نونچی اس سے پہلے آپ نے ٹرمائٹ پروفین کی سپری گروانی ہے یہ پورا پانچ ملہ اور دس ملہ گھر کے اوپر آپ کا تقریباً سات سے آٹھ ہزار رپے خرچائے گا دس ملہ کے اوپر اور پانچ ملہ کے اوپر آپ کا پانچ ہزار رپے خرچائے گا اور اس سے یہ ہوتا ہے کہ جو فانڈیشن سے آپ کی سی پیچ اور جو نمی والی جگہ پہ آپ کا ٹرمائٹ وہ نکل آتی ہے کیرے مکورے ہشرات وغیرہ فانڈیشن سے آپ کی دیواروں میں آ جاتے ہیں تو اس سے کنٹرول ہو جاتا ہے اور شوائل کی سپیسیفکیشن کی وجہ سے جو نیچے کیرے مکورے ہشرات وغیرہ ہوتے ہیں مٹی کے ساتھ وہ کیمیکر ریکشن کرتی ہے اور وہ ان کو ختم کر دیتی ہے تو آپ نے اپنی گروہ کے اندر انٹی ٹرمائٹ سپری لازمی کروانا ہے اور یہ مختلف قسم کی مارکٹ میں آپ کو ایزیلی الویل بل ہو جاتا ہے اس کے بعد آپ نے جتنی بھی آپ کی فانڈیشن ہوگی وہاں پہ آپ نے نونچی بجر ڈالنا ہے ایک چار آٹھ کی ریشو سے جس کے اندر ایک سیمٹ ہوگا چار ریت ہوگی اور آٹھ آپ کا بجر ہوگا جو سب بیس مٹیریل کے طور پر ہوگا اگر آپ کے پاس سب بیس مٹیریل نہیں ہے تو آپ نے برک بلاسٹ کی روڑی کو مکس کروا کے ڈالنا مشین کے اندر بہت سے حضرات یہ گلتی کر بیٹھتے ہیں کہ بجر کی بجائے وہ اپنا ہم گروہ کے اندر روڑی وغیرہ اوپر پھینٹ ڈال دیتے ہیں اس کے اوپر پھین مسالہ ڈ ڈال دیتے ہیں اس طرح باؤنڈ نہیں بنتا اوپر والی سرفس آپ کی باؤنڈ میں آ جاتی ہے جو ایچوال پوزیشن ہوتی ہے نمی کی وہ فانڈیشن سے ہی آپ کی اوپر آنے شروع ہو جاتی ہے جب آپ اپنی فانڈیشن کو سکیور کر لیں گے تو آپ کا یہی ہوگا کہ آپ نے اپنے گھر کو سکیور کر لی ہے لائف ٹیم اس کے اندر آپ کو کوئی پریشانی نہیں آگی سے آپ کی جو بیس ہوگی وہ بھی مضبوط ہو جائے گا اور اس کی وجہ سے آپ کی فانڈیشن سٹرونگ ہو جائے جب یہ آپ نے ڈال لینا ہے تو اس کے اوپر آپ نے مارکیٹ کے اندر پلیٹ کمپیکٹر والا آپ سے پندرہ سو یا دوزہ ارپیہ لے گا وہ پورے گھر کی فانڈیشن کے اندر بیلس کر دے گا کیونکہ اگر ایون آپ نے اس کو پلیٹ کمپیکٹر نہیں لگانا تو آپ ہاتھ کے دموسے کے ساتھ اپنے لیول کو گرونڈ کر سکتے ہیں اس کے آپ نے چاروں سائڈوں پر پلات کی برجرییاں بنا لینے ہیں برجی آپ کو ایک ریفرنس پائنٹ ہوتا ہے جس کے اندر آپ نے ریک کے اپنے بیلنگ کی ڈیڈ وال کو اٹھانا ہوتا ہے اور اوٹر سٹکچر کو آپ نے پورا پلات کرنا ہوتا ہے پانچ ملے کا پچیس پنتالیس کو پورا کرنا ہوتا ہے اب جس طرح آپ نے اپنے گھر کی پمیشوں کو ایکوریٹ کر لیا تو جس کی وجہ سے آپ کی دیواروں اور جو جسٹمنٹ ہوتی ہیں اوٹر سائٹ سے وہ آپ کی پریشانی ختم ہو جاتی ہے اس کو آپ نے پلنپ کے اندر برجرییاں جو برجری وغیرہ ہوتی ہیں برجی جس سے ریفرنس پوائنٹ کہتے ہیں یہ لازمی آپ نے گھروں کی اینڈ پر لازمی کر لینا ہے اگر یہ نہیں کرنی تو آپ نے سٹیل کے جو راڈ ہوتے ہیں یعنی کہ چار ستر کا یہ چھ ستر کا سریعے کو وہاں پر چاروں کونوں پر آپ نے لگا دینا ہے جب یہ تب تک لگی ہوں گی جب تک آپ کی فانڈیشن ڈی پی سی لیول تک نہیں آ جاتی اس کی وجہ سے آپ اپنا پلات کو پورا کر لیتے ہیں اور پورا کرنے کے بعد آپ نے اس کا خاص کیا رکھنا ہے کہ پلات کا ڈیگنل لازمی نکال لیں اگر ڈیگنل نہیں نکالتے ہیں ڈیگنل ہوتا ہے گ گنیا یعنی کہ پچیس پنتالیس کا اگر آپ نکال لیں گے تو آپ کا اکاون شاریس چینج آپ کا گنیا نکلے گا تو یہ آپ نے لازمی نکال لینا ہے اس کی وجہ سے آپ کی گھروں کی جو سائیڈوں کے بد گنیاں والی پریشانی ہوتی ہے وہ ختم ہو جاتی ہے اور جیسا جیسا کہ ویڈیو کے اندر میں پورے گھر کا لے اٹھ پلان کو چیک کر کے پھر ایکوریس یہ دیکھ پنتالیس فٹ ہو گیا ہے اگر آپ یہ چیک نہیں کرتے تو یہ ہے کہ آپ کی جو بونٹری وال ہوتی ہے وہ دو دو تین 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 انچہ زیادہ ہو جاتی ہے یہ دیکھیں اس کو کہتے ہیں لانگی ٹیوجن ریفرنس پوائنٹ کے طور پر جسے ڈیگنل کہتے ہیں یہ ایک آون فٹ آیا ہے یعنی کہ چوبیس آپ کریں گے نا پنتالیس کو وہ آپ کا ایک آون فٹ ساتھ ہی انچ آئے گا جو میرا پلار تھا یہ چوبیس فٹ تین انچی چرائی میں ہے اور لمبائی میں پنتالیس فٹ ہے تو اس کا جو گنیا ہے وہ آیا ایک آون فٹ تو بیسگلی آپ نے فانڈیشن میں سب سے پہلا خیال کرنا ہے کہ اگر آپ کی اینٹ ہے تو آپ نے اینٹ اول کلاس کی لگانی ہے اگر اینٹ اول کلاس کے اندر آپ کو کھنگر مل جاتی ہے تو کھنگر مارکیٹ کے اندر آپ کو ایزی لی آٹھ سے نو نو سے دس ہزار کے اندر مل جائے گی اگر اول اینٹ ملے گی تو وہ آپ کو چودہ سے پندرہ ہزار کی ملے گی اگر آپ کی اینٹ فانڈیشن میں لگتی ہے اٹھارہ سے بیس ہزار جس کی وجہ سے آپ کی سیونگ پچاس ہزار پر آپ کا اینٹوں میں سیو ہو جائے گا اگر آپ کو دس ہزار کی مل جاتی ہے تو یہ آپ اس طرح کے چھوٹے چھو جب آپ نے گھروں کے اندر برک ورک کرنا ہے جیسے کہ یہ لین میری ہوگی ہے کنکریٹ اس کے اندر مٹی گر جاتی ہے تو آپ نے سب سے پہلے اس کے اوپر ہی برک ورک کو سٹارٹ نہیں کر رہا ہے اس کی اچھی طریقے کے ساتھ کلینس کرنی ہے صفائی کرنی ہے صفائی کر کے پانی کے بعد صاف کر کے پھر آپ نے اس کے اوپر برک ورک سٹارٹ کرنا ہے سب سے پہلے میں اپنا ڈیڈ وال کا بیک سائیڈ کا برک ورک سٹارٹ کر رہا ہوں آوٹر سیڈ کی میں بریک ورے کر کے اپنے پر میشے بری کروں گا پھر اس کے اندر سیکشن کے اندر ڈرائنگ کے ساتھ سے یعنی کہ سب سے پہلا میرا ستائیس کا ایک دورہ دے لگیں گے اس کے بعد بائیس کے لگیں گے پھر اس کے بعد اٹھارہ کے لگیں گے اٹھارہ کے بعد تیرہ لگے گی فاؤنڈیشن سے باہر کی طرف پھر اس کے بعد نو آئے گی میری جو میری اپنا ڈی بی سی لیول تک آئے گی یہ میری ڈیڈ وال ہے بہت سے حضرات گلتی کر بیٹھتے ہیں کہ اپنی دیواروں کو وہ سب سے پہلے اپنا اٹھارہ کا لگاتے ہیں پھر تیرہ کا لگاتے ہیں پھر اس کے اوپر نو اٹھا لیتے ہیں یہ نہیں کرنا آپ نے جو دو دو سیکشن کو ہمیشہ فاؤنڈیشن ڈیڈ وال دیکھیں یہ ڈیڈ وال کی اندر کی طرف آئیں گے جو اس کے خسکے ہوتے ہیں تو ڈیڈ وال کو آپ نے جتنی بھی آپ کی ورکنگ ہوگی تو وہ وہ آپ نے اٹھائیس جو ستائیس پھر بائیس پھر اٹھارہ پھر تیرہ انچی پھر اس کے بعد نو انچی کو ڈریکٹ آپ ڈی پی سی لیول تک آئیں گے رو لیول سے اوپر جان تھا کہ آپ نے ڈی پی سی ڈالنی ہوئی تو ڈی پی سی کے اندر تو آپ نے سارا سیکشن کے اندر دیکھ لینا ہے کہ فاؤنڈیشن کے اندر آپ نے جو سیمٹ ریشو ہوتی ہے وہ ایک چھے بھی یوز کرتے ہیں ایک پانچ بھی یوز کرتے ہیں اس میں کوئی مسئلہ نہیں کہ اگر آپ فاؤنڈیشن کے اندر برک کو ایک چھے کی نسب سے کر لیتے ہیں تو نو پرابلم جس کے اندر ایک سیمٹ کا ہوتا ہے چھے ریت غاری سے ریت کی ہوتی ہے تو اس کو مکس آپ اچھے سریکے سے کر لیے جائے گا اور اس کے بعد جیسے ہی ایسے فاؤنڈیشن کی برک لگ رہی ہے آپ کو آئیڈیا ہو رہا ہے کہ ہماری چڑھائی کے اندر نو تھی ہے ستائیس یعنی کہ تین ردے میرے پہلے سٹیپ کے اندر لگیں گے چاہے وہ ڈیڈ وال ہے چاہے وہ اس کے اوپر لوڈ آنا ہے بیلڈنگ کا اب جیسے ہی آپ اس کی بیلڈنی فاؤنڈیشن کو سکیور کریں گے تو آپ کی مضبوطی ہنڈرڈ پرشنٹ ہو جائے گی آپ نے اس کے اندر دو سے تین لاکھ کی سیونگ بھی آپ کر پائیں گے اب اس کے اندر یہ نہیں ہے کہ آپ سیونگ نہیں کر پائیں گے اب جس طرح میں یہ کر رہا ہوں کہ میرا بنیادو کے اندر ایک پانچ کی سیمٹ کی رشو کے ساتھ میں یہ میٹریل لگوا رہا ہوں تو اس کی مکسنگ کو میں نے جو کلٹیاں دینی ہے یہ میں نے تین دفعہ دینی ہے تین دفعہ دے کے پھر اس کو میں مکس اپنا پانی اس کے اندر ڈال دوں گا کچھ حضرات جو ہوتے ہیں ٹھیکے دار انہوں نے ٹھیکا لیا ہوتا ہے وہ ایک کلٹی دیتے ہیں جب مکسنگ آپ میٹریل کے اچھے طریقے کے ساتھ نہیں کروائیں گے چاہے وہ ایک چار کا یا ایک تین کا مسالہ لگائیں گے اس کی مضبوطی نہیں آئے گی اور سیکنڈ آپشن ہے کہ آپ نے جب برک ورک مکمبل ہو جانا ہے تو اس کے ہر روز آپ نے برک ورک کی کیورنگ کرنی ہے کیورنگ پراسس گرمیوں میں آپ کا تین ٹائم اور سردیوں میں آپ نے صبح اور شام کو لازمی کیورنگ کرنی ہے اس پر یہ ہے کہ مسالہ کے اندر جو موسٹر ہوتا ہے وہ اس کو خوشک نہ ہو پائے اس وجہ سے ہم کیورنگ کرتے ہیں جیسے یا سے آپ کا سٹیپ بائی رہا جائیں گے اس کے ساتھ ساتھ آپ نے مٹی لگانی ہے کیونکہ اگر آپ مٹی نہیں لگائیں گے اس کے اوپر لیبر وغیرہ چلتی ہے جس کی وجہ سے سٹرمنٹ کے چانسز ہوتے ہیں برک ورک نیچے سے اگر آؤٹ ہو جائے تو اس کے اوپر ہی لوگ مستری وزن اس کے اوپر لگانا شروع کرتے ہیں جس کی وجہ سے آپ کی کریک آنے کے خدشات جو ہوتے ہیں اس میں اضافہ ہو جاتے ہیں جیسے یا سے یہ میری فانڈیشن بائی نکل رہی ہے اس کے ساتھ دیڈر فٹ میں نے مٹی سائیڈوں پر لگا دی ہے جس کے اس کے پلیٹ فارم آ جائے گا مٹریل ایزیلی ہو جائے گا اس کے بعد آپ کو اپنی ایکٹیویٹی کی اندازہ ہو جائے گا کہ میری ایکٹیویٹی کس لیول دکھ ہوگی اس کے بعد آپ نے کیورنگ کا خاص کیا رکھنا ہے کہ ہر روز کی ایکٹیویٹی جو آپ کی کل کی مجودہ ہو گئی ہے تو اس کے اوپر آپ نے پانی لگا کے اس کے بعد آپ نے اس کے اوپر اگلی ایکٹیویٹی کو سٹارٹ کرنا ہے تو اس میں آپ کو یہ بتاتا ہوں کہ آپ کی جو فانڈیشن میں جو برک لگے گی پانچ ملہ گر کے اوپر اگر اتنی ڈون ہے جس اس گر کے اوپر میری بائیس ہزار اینٹ لگی ہے ڈی پی سی لیول دکھ یعنی کہ رو لیول سے میرا جو لیول ہے ایک فٹ گراج کا اوپر ہے گراج سے ایک فٹ میرا اندر کا جو سیکشن ٹی وی لانچ کا سیکشن آٹ ہے یعنی کہ اس کے اوپر میری آوٹر سائیڈ پہ ڈبل ڈی پی سی ہے اور انر سائیڈ پر میری ایک ڈی پی سی ہے جسے گراج کے لیول پہ ہی آئے گی آوٹر سائیڈ پہ میری دو ڈبل ڈی پی سی آئے گی اسی طرح آپ نے گر کے سیکشن کو اچھے طریقے سے سکیور کر لینا ہے جیسے جیسا اس کی آپ نے مٹی کی اندر پراد کی برائی کرانی ہے تو آپ نے یہ سائیڈوں پہ ٹو وال لگا لینا ہے سپورٹنگ وال کے طور پہ جتنی آپ دیواروں کے سائیڈوں پہ مضبوط دیوار کھڑی کریں گے تو اس سے یہ ہوگا کہ جو حضرات مٹی وغیرہ ڈالیں گے تو اس سے یہ ہے کہ بنیادوں کو کوئی مسئلہ نہیں ہوگا تو میں آپ کو یہی سجج کروں گا کہ اگر آپ نے گسو وغیرہ ڈلوانا ہے مٹی نہیں ڈلوانی تو آپ نے ایکسیو ویٹر کے ساتھ ہی مٹی ڈلوانی اس سے یہ ہے کہ آپ کا جو خرچہ ہے وہ بھی بچت آجائے گی جو میرا سکیور کے اوپر گسوڈ کی ڈلوائیا تھا جو میں نے ایکسیو ویٹر کے ساتھ یہ میں نے ستر ہزار پیا میرا اس کے اوپر خرچہ آیا تھا اور اسی وجہ سے اس کا لیول بھی ہو گیا اور دو گھنٹے کے اندر وہ گسوڈ والا ایکسیو ویٹر کے ساتھ ڈال گیا چڑھا گیا سے یہ ہے کہ میری جو فونڈیشن کے اندر دواریں ٹیلٹ ہو جاتی ہے تھیٹرہ ملٹ ہو جاتی ہے اس کی پریشانی سے میں بچ گیا ہوں اور جیسے جیسے اس کی جب میں لیول وغیرہ کروں گا درشی وغیرہ کروں گا جب فیوچر میں میں نے اس کے اوپر ڈی پی سیوی کا ورک سٹارٹ کرنا ہے اس کی بھی ویڈیو آپ کو لگا دوں گا یہ وہ سٹیپ ہیں جس کی وجہ سے آپ اپنی گھر کی فونڈیشن کو مضبوط کر سکتے ہیں اگر دوار ادھر آپ کی کریک آگیا تو جس کی وجہ سے آپ اوپر والی دوار اس کی وہ اوپر ہی لگا دے نہیں ہے تو یہ آپ نے خاص کیا رکھنا ہے کہ جب مٹی آپ نے برائی کرانی ہے تو مٹی کو آپ نے ایک ہی دفعہ پلاڈ کے اندر نہیں لے کی جانا اس کو آپ نے اگر اتنی لیول تک مٹی ہے تو اس کو آپ نے دو پراسس کے ساتھ فل کرنا ہے کیونکہ مٹی کے ساتھ جیسے جیسے آپ اس کے اوپر فلنگ کریں گے تو اس کو آپ کی مضبوطی آجے گی اور اسی صاحب سے آپ نے کیورنگ کر کے اور جو پراسس ہوگا دواروں کی کیورنگ اسی وجہ سے اس کی سیٹلمنٹ ہوتی جائے گی گسو کو پانی کے ساتھ کمپیکٹ کیا جا سکتا ہے مٹی کو پانی کے ساتھ کمپیکٹ نہیں کیا جا سکتا ہے